اجلاس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ہم نے یہاں زحمت دی رہے تو آج کیبنٹ میں ایک دسمبر دوہزار انیس کو غالباً تین دسمبر دوہزار انیس کو اس وقت کی وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں کوئی بند لفافے میں جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کی جو ہے وہ منظوری دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعظم المعروف مصر کلین جو اپنے آپ کو سمجھتے رہے ہیں اور صادق اور امین کا انہیں جو ہے وہ جہلی طور پہ لقب بھی دیا گیا تو انہوں نے ایک لفافہ جو ہے وہ اس طرح سے لہرایا اور کہا کہ جی اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی آپ اپروول دے رہے ہیں تو یہ اس وقت آپ ہی کی خبر ہے میڈیا کی خبر ہے کہ کیبنٹ کے عراقی نے کہا کہ جی اس میں ہمیں بتا تو دیں کہ اس میں ہے کیا تو ایک خاتون ممبر کیبنٹ کی انہوں نے ذرا تھوڑا لاؤڈ ہو کے کہا انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو بتا دیں گے ہم بعد ممبر چھوڑے چھوڑے آپ اس بات کو جو ہے وہ یہ بس اس کی اپروول دے دی اور اس کی جو ہے وہ اپروول ہو گئی بعد میں یہ خبر جو ہے یہ میڈیا کی زینت بھی بنی اور مختلف ذرائع سے بھی جو ہے یہ سامنے آئی کہ بحریہ ٹاؤن کے کوئی پچاس ارب رپے کے قریب جو رقم ہے وہ وہاں یوکے میں انہوں نے ٹرانسفر کی وہ انہوں نے ٹرانسفر جو ہے وہ مروجہ جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کی یا اس میں کیا معاملہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ رقم جو پچاس ارب کے لگ بگ ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ ٹریس ہو گئی اور یوکے آتھارٹیز نے اور خاص طور پر جو ان کی نیشنل کرائیم ایجنسی ہے انہوں نے اس رقم کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لیا اور لازمی بات ہے کہ جب انہوں نے ایک پاکستانی نیشنل کی جو ہے وہ رقم کو کنفسکیٹ کیا تو ان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حق جو ہے وہ پیپل آف پاکستان کا تھا ریاست پاکستان کا تھا تو انہوں نے ریاست سے رابطہ کیا کہ جی یہ رقم ہے جو اللیگل ذرائع سے جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہنچی ہے ہم نے اس کو کنفسکیٹ کیا ہے اور اس کی ملکیت جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی یا پاکستان کے لوگوں کی ہے تو یہاں سے پھر جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ایسٹ ریکووری یونٹ کے تو یہ دوسرے لفظوں میں جو ہے یہ جو ہے وہ اس وقت کے پرائیم میسٹر کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے دلالی کا کام بھی کرتے تھے اور ادھر ادھر سے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ یعنی مینج کرتے تھے تو یہ پھر بیچ میں پڑے اور انہوں نے بیچ میں پڑھ کے سٹیٹ کی ذمہ داری اور ان کی ذمہ داری تو یہ تھی ایس کسٹوڈین حلف اٹھایا ہوا تھا پرائیم میسٹر صاحب نے کہ یہ اس رقم کو وہاں پہ جا کے کنٹیسٹ کرتے اور کنٹیسٹ کرنے کے بعد وہ رقم جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنا یعنی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آتی گورنمنٹ کے ایکشن میں آتی اور لوگوں کی وہ عمل کیے تھے لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے اس صورتحال کو مینج کیا انہوں نے اپنا حصہ جو ہے وہ تیہ کر کے جو کہ مبینہ طور پہ پانچ ارب روپیہ انہوں نے تیہ کیا اپنا حصہ تیہ کر کے تو وہ پھر دو نمبری کا جو ہے وہ ایک طریقہ اکار بنایا اس دو نمبری کے طریقہ اکار کے مطابق انہوں نے یہاں پہ پھر ایک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ مرتب کیا ترتیق دیا جس پہ مسدق بلگ صاحب جو ہے وہ آپ کو تفصیلاً وہ ڈاکومنٹ کی کاپی بھی آپ کو مہیا کر رہے ہیں ہم اور اس کو پبلک بھی کر رہے ہیں اور یہ اس کے جو چیدہ چیدہ اس میں جو الیگیلٹیز ہیں وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ملک صاحب شیئر کریں گے تو انہوں نے وہ ایک پھر طریقہ اکار بنایا یعنی جب یہ وہ چوروں کو پڑ گیا مور والی بات کہ جب یہ بیچ میں یہ چور پڑے تو انہوں نے پھر ایک طریقہ اکار بنایا پھر کس طرح سے ہم نے اب اس کا پچاس ارب روپائے اس کا سیو کرنا ہے اور اس نے پھر ہمیں جو ہے وہ پانچ ارب حالانکہ وہ پانچ ارب سے ذرا ہے وہ جو انہوں نے حاصل کیا وہ ذرا زیادہ بنتا ہے لیکن یعنی اس کا پچاس بچا کے ہم نے پانچ جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ حضم کرنا ہے یا کیسے ہم نے جو ہے وہ پبلک منی جو ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے ڈھاکہ ڈالنا ہے یہ ہے ان کی جو ہے وہ اپنا صادق اور امین ہونا اور جی ہے ان کا مسٹر کلین ہونا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ تین بارہ کو جب یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کو کروا لیا اپروپ اور اس کے بعد پھر یہ گئے وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے وہ سارا جو ہے وہاں پہ عمل جو ہے وہ مکمل کروایا اور مکمل کرانے کے بعد وہ پچاس ارب رفعہ جو تھا وہ بحریہ ٹاؤن کی لیابیلٹی کے اگنس جو ہے وہ اڈجس کروا دیا یعنی ایسے ہی ہے کہ میں نے اگر کسی جگہ پہ پیسے دینے ہیں تو ایک جگہ پہ اگر پیسے جو ہے وہ الیگل ہیں اور وہ اب ریاست کا حق بن گئے ہیں تو وہاں سے لا کے جو ہے وہ اس لیابیلٹی کے اگنس اگر اڈجس ہو جائیں تو پھر اس کے تو پیسے پورے ہو گئے پانچ ارب رفعہ جو تھا اس نے ان کو ان کا حصہ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیا اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کیبنٹ نے ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے وہ سب کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ کرے گی اور ان تحقیقات کے نتیجے میں پھر جو بھی چیز جو ہے وہ فائنل ہوگی اور پھر جس طرح سے اس کو جو ہے وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا میں صرف دو چیزیں اس میں کوئی ایسی بات میں کرنے ہی جا رہا کہ میں ایک مفروضہ قائم کروں اور مفروضہ قائم کرنے کے بعد کہوں کہ جی کیونکہ یہ ایسے ہے تو اس لیے پھر جو ہے نا یہ ایسے ہوا یہ بات جو میں نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ دسمبر بارہ میں جو ہے یہ معاملہ ہوا اس کے بعد پھر کوئی دو چار چھ مہنے لگے ہوں گے سارے معاملے کو جو ہے وہ کرتے ہوئے اس کے بعد جی یہ پھر اسی بحریہ ٹاؤن نے جس کا پچاس ارب روپیہ جو ہے وہ سیپ کیا گیا ایڈجسٹ کیا گیا انہیں پھر بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ ایک مویدہ کیا چار سو اٹھونجہ کنال یہ جگہ ہے چار سو اٹھونجہ کنال جس کی مالیت جو ہے وہ کاغذات میں دی سی ویلیو جو ہے وہ کوئی تقریباً ترونجہ کرون روپیہ ہے جبکہ موقع پہ ویلیو جو ہے وہ اسے کوئی پانچ سات دس بنا زیادہ ہے تو یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا اور بحریہ ٹاؤن نے جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ زمین القادر ٹرسٹ کے نام پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے یہ اس کی جو ہے یہ اپنا اس کی اس کا ایگریمنٹ ہے یہ ڈونیشن کی ہے ڈونیٹ کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ اس ایگریمنٹ کے تحت اس زمین کو اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ اس میں جو جو سائن ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ ڈونر بحریہ ٹاؤن کے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ بشرا خان سابق ہیں فرسٹ لیڈی جو ہے اس ایگریمنٹ کو خود سائن کر رہی ہیں اور یہ القادر ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ کو جو ہے یہ قیمتی اراضی جو ان بلینز ہے اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے خود اس کو جو ہے وہ سائن کر رہی ہیں اور یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ جس کو یہ زمین دی گئی ہے اس کے دو ہی ٹرسٹی ہیں ایک فرسٹ لیڈی ہیں اور دوسرے جو ہے وہ زیرعظم صاحب ہے یعنی یہ بھی آپ اس بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو ادروی لے جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی یہ ٹرسٹ ہے یہ ہاؤسپیٹل ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو پبلک کے نام کے اوپر پبلک کے جو ہے وہ کام کے اوپر جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا اور پھر اس کو اس طرح سے رکھنا یعنی یہ ٹرسٹی جو ہیں آپ کو اپنے یعنی جو ورستی جہدات ہے جو آپ کو اپنے والدین کی طرف سے ملی اس میں آپ کو اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کو جو ہے وہ یہ ٹرسٹ جو انہوں نے بنائے ہیں ان میں اتنے اختیارات اور پیسہ سارا عوام کا پیسہ لوگوں کا اور جو ہے وہ پراپٹیز ان کی اور ان میں جو وہاں پہ جو ہے وہ یہ جی ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں جی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں تو یہ الکادر ٹرسٹ اس کے بعد پھر جو ہے یہ دو سو کنال جو ہے نا یہ اور ہے یہ میوٹیشن نمبر ہے تیتیس نو سفر فائف تیسیز آر نو سو پانچ پچی آٹھ دو ہزار بیس یعنی چھ مہینے میں سارا معاملہ جب کنکلورڈ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کشتیں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی تو یہ جو ہے یہ اپنا سو کنال یہ جو انتقال نمبر جو میں نے بولا ہے اس میں سو کنال جگہ جو ہے یہ بنی گالا میں ہے اور یہ مسامت فرا شہزادی وائف آف ایسن اکبال جمیل جو ہے نا یہ ان کے نام پہ جو ہے نا اس کا جو ہوا ہے ایسن اکبال جمیل یہ فرا شہزادی صاحبہ کے نام پہ ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور ہے انتقال نمبر چوتیس نو پنچ سالیس یہ آٹھ سین اکیس کو ہوا ہے اس میں پھر سو کنال ہے تو یہ سو کنال جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرا شہزادی صاحبہ کے جو ہے وہ نام پہ ہوا ہے اسی طرح سے ایک اور ہے چھتیس ایک سو چھتالیس یہ بھی اٹھائیس دس کو ہوا ہے یعنی یہ سلسلہ جو ہے نا پھر جاری ہے اور یہ جو ہے یہ چالیس کنال ہے ٹوٹل یہ یعنی چار سو اٹھونجہ کنال وہ ہے اور یہ چار سو دو سو چالیس کنال یہ بنی گالا میں ہے اور یہ بھی جو ہے اس کی جو رقم کاغذات میں شوکی گئی ہے وہ تقریبا جو ہے وہ کوئی پچاس کروڑ کے ترنجہ کروڑ کے جو ہے نا وہ لگ بگ ہے تو یہ ہے جی اپنا مسٹر کلین صاحب مسٹر کلین صاحب اور یہ ہے اپنا امین اور صادق کہ کس طرح سے جو ہے وہ پچاس ارب رپیہ جو ہے وہ قوم کا گوایا گیا قوم کا جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ لٹایا گیا اور اس میں سے جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کیا گیا اور حصہ وصول کرتے وقت بھی کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کوئی فکر نہیں کہ کل کو کوئی پوچھے گا بھئی یہ جو تم انتقال کروا رہے ہو یہی کسی اور کے نام کے اوپر کروا دو یا اس میں کوئی جو ہے وہ کوئی ادروائیز احتیاط کر لو یعنی سیدھا سیدھا فرسٹ لیڈی جو ہے وہ خود سائن کر رہی ہے خود جو ہے وہ مویدہ کر رہی ہے اسی طرح سے براہ راز جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فراہ شہزادی کے جو ہے وہ نام ہو رہی ہے یہ وہ بھاگی ہے جو وہ صرف ان پیسوں کی وجہ سے نہیں بھاگی جو وہ افسروں سے لیتی رہی ہے اور ٹرانسفر پوسٹن کرواتی رہی ہے یا وہ ہیرے جو کہ وہ جو انگوٹھیاں تین کرات یا فائف کرات کی جو لیتی رہی ہیں وہ صرف اس وجہ سے نہیں بھاگی ہیں وہ اس وجہ سے بھاگی ہیں کہ ان کے پاس کیا اس بات کی بضاحت ہے کہ یہ دو سو کنال جو بنی گالا میں ہے کہاں سے انہوں نے پیسے دیئے کیسے خریدہ اور یہ بیریہ ٹاؤن نے کیوں دیا ان کو بیریہ ٹاؤن کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو وہ دو سو چالیس کنال جو ہے وہ فراہ سہزادی کے نام منتقل کرتی اور چار سو اٹھونجہ کنال جو ہے ایک ٹرسٹ کے نام جو ہے وہ منتقل کرتی اور وہاں پہ جو یونیورسی کا کہہ رہے ہیں کوئی یونیورسی نہیں ہے وہاں پہ یونیورسی تو وہ ہوتی ہے نہیں کہ جس کا کوئی جو ہے وہ چارٹر جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے وہ اپروف ہو یہ پنجاب اسمبلی کا کوئی زیلی کو کیمپس کمپس کا نام دے کے تو وہاں پہ وہ فساد جو ہے وہ منعا کے تو اس کو یونیورسٹی کا نام دے دیا اور اس کے بعد وہاں پہ جتنی بار عمران خان صاحب گئے ہیں جتنے وہاں پہ جو ہے وہ فنکشنز ہوئے ہیں سبی کا انتظام جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے کیا ہے اور وہاں پہ جو کوئی کنسٹرکشن اور دوسرے جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں اور یہ بلینز میں بات جاتی ہے اور وہ بھی سارے جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن والوں نے جو ہے وہ کیے ہیں تو یہ براہ راس جو ہے یا جو ہے وہ ایک یعنی پبلک منی جو ہے اس پہ اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کر کے جو ہے وہ رقم جو ہے وہ اسی کو لٹا دی گئی جس کے اکاؤنٹ کے اگیس جو ہے وہ رقم جو ہے وہ پکڑی گئی تھی تو یہ تو یہ جو ہے یہ ہے ان کا صادق و امین کا چھیرہ اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین کا چھیرہ یہ جو ڈاکومنٹ آج جو یہ بڑا مہمہ بنا ہوا تھا اور یہ ہے ان کا مسٹر کلین کا چھیرہ یہ جو ڈاکومنٹ آج جو یہ بڑا مہمہ بنا ہوا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں اس میں کیا ہے پتہ نہیں وہ کس طرح سے جہاں وہ اس میں سے کیا کھولے گا تو آج کیبننٹ نے ریسیجن کیا اور اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ اوپن کر دیا ہے وہ جاری بھی کر رہے ہیں اور اس کی جو انگریڈیس ہیں جو سپیشلس میں چیزیں ہیں مصدق ملک صاحب آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں جی ملک صاحب بہت شکریہ جی میں دیکھا